بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کو ایک ٹراؤزر سمپل ہی ایک تو یہ میں نے پیٹنگ بنا دیا ہے ایک ہم میں یہاں پہ بنا دیتی ہوں کہ اس طرح سے جب ہم ٹراؤزر کو سٹچ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آ جاتی ہے ہماری ٹراؤزر میں تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری یہ والی جو ہے سلائی ہوتی ہے ٹراؤزر کی اس میں جو ہے اکثر جو ہے ہمارا یہ والی جو جگہ ہوتی ہے اس میں جو ہے کھچاؤ آ رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہے ہماری جگہ یہ اوپر کی طرف جو ہے یہاں سے اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس مسئلے کا جو ہے کیا حل ہے یہ والی جو ہماری جگہ ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ کیوں آتا ہے تو اس کے لئے جو ہے میں اب آپ کو پہلے اسپیکٹرن کے اوپر سمجھاؤں گی کہ پہلے کچھ چیزیں جو ہے ہم کٹنگ میں غلطی کر لیتی ہیں کچھ چیزیں جو ہے ہم صلائی میں بھی ہماری غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہ کیا چیز ضروری ہے تو پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پروپر آپ کی جو ہے کٹنگ جو ہے وہ سب سے پہلے ہونے چاہیے اب یہاں سے جب ہم کٹنگ کرتے ہیں یہ جو ہے آسن والی جگہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے یہاں سے چڑائی لے لی اور پھر ہم نے اوپر سے اس کو کام کر لیا اور یہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے کر لیا اب یہاں سے کچھ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ شیب آتی ہے یہاں پہ اس طریقے سے تو یہ آ جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے ساتھ سمجھا رہی ہوگی نہیں تو میں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو ہم کر دیتی ہیں اس طرح سے بلکل ڈیپ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو بلکل اس طریقے سے ٹیپ نہیں کرنا ہوتا ہے اندر کی طرف ہی لے جاتی ہیں تو یہاں پہ بلکل تھوڑی سی سپیس ہمارے پاس رہ جاتی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے شیب دینی ہوتی ہے ہے یہ چیز آ جاتی ہے ہماری اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے اندر کی طرف نہیں لے کے جانا بس آپ نے یہ شیپ دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے اس کا آسن کا جو ہے سائز آسن کا سائز اگر آپ نے چھوٹا رکھ دیا ہے اپنے سائز سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فٹنگ کے چکر میں کہ بھئی ہماری فٹنگ جو ہے ٹراؤزر کی بڑی اچھی آنی چاہیے سریٹ آنا چاہیے یہ وہ تو ہم اوپر سے ٹراؤزر بھی فٹنگ میں لانا چاہتی ہیں اور اوپر سے بھی ہم اس کو کم کر دیتی ہے لیکن وہ بیٹھنے اٹھنے میں جب ہم یہاں سے جب ہمیں کھچ پڑتی ہے تو پھر ہماری یہ والی جو سلائی آتی ہے یہ بھی اوپر کو اٹھ جاتی ہے اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کٹنگ کرتی ہیں تو یہاں سے ہم اس کو سیدھا کٹ کر لیتی ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ایسے کر کے یعنی یہ جو سلائی ہوگی ہماری اس کو ہم ایسے کر کے اندر کی طرف یہوں کر کے کٹ کرتی ہیں یعنی کہ یہاں پہ اب میں آپ کو اس کے اوپر سمجھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ یہ تو بالکل سیدھی آ رہی ہے اور یہ والی جو ہے اس کو ہم نے یہاں سے بھی یہاں پہ اس طرح سے کٹ کر لیا اور یہاں سے بھی ہم نے اس کو ایسے کٹ کر لیا یعنی کہ ادھر سے بھی اس کو ڈیپ گولائی دی دی اور یہاں پہ جو ہے یہ چونچ اسی بن جاتی ہے یہ یہ جو جگہ ہے نا یہ چونٹ سے بن جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے ہمارا ٹراؤزر جو ہے کھچ پڑتی ہے یہ چیز جو ہے نا ہماری نہیں آنی چاہیے اس میں آپ نے کٹنگ میں غلطی کیا کرنی ہے سمپل طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو یہ والی جو جگہ ہے نا جتنی آپ کی پانچے کی میجرمنٹ ہے اب یہ جو جگہ آ رہی ہے نا آپ کی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو پائنٹ آپ کا آ رہا ہے نا یہ اس سے نیچے جو ہے نا آپ نے پھر اس کو اس طریقے سے تھوڑ اچانی ایک دینے کو پسارا شوف دنیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو اس کے مدد سے بتا جاتی ہوں کہ یہاں سے اس کو اس طریقے سے دیکھیں بھی تو کھوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بہن نےzیں کمنٹ کیا تھا کہ سب اس کی مدد سے ہاتیں ہیں تو ہم سکیل کی مدد سے ہمارا پہ اس کیر ہی نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اس کو جتنا آپ نے پانچہ رکنا ہے پانچے آپ فرص کروئیں کہ اتنا آپ کا پانچہ ہے تو پھر آپ پانچے سے لے کر اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے جائیں گی نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ نے اس کو اس طریقے سے سٹریڈ ملا دینا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو گلائی میں کٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ نے کر دینا ہے اس کو اور یہاں سے بھی آپ نے اس کو ادھر سے اندر سے بھی شیف دیدی ہے یعنی جو پانچے کی شیف ہوگی وہ آپ کی اس طریقے سے آ جائے گی پینٹ ٹراؤزر کی طرح یہاں سے بھی آپ نے اس کو ٹیپ نہیں کرنا تو پھر جو ہوگا مسئلہ آ جاتا ہے فولڈنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے فولڈنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے آپ کا فولڈنگ کا مارزن ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے فولڈنگ کے لیے جو یہ والی جگہ نا ادھر سے آپ نے اس طریقے سے بٹھا لینا اس کو اور اس طریقے سے آپ نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو فولڈنگ کے لیے آپ نے یہ والا ایسا کرنا اس سے بھی یہاں سے جو ہے نا اٹھ جاتی ہے سلائی اور یہ جو ہے ٹراؤزر اوپر کی طرح جاتا ہے اور دوسری چیز ہے آپ نے اس کو کرنا ہے بیک سائیڈ کو آپ نے فرنٹ سائیڈ کو آپ نے تھوڑا سا یہاں سے اس طرح سے کر کے رکھنا ہے اور بیک سائیڈ کو آپ نے اس طرح سے کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ جو ہے نا آپ کا پروپر ایک شیو آ جاتی ہی اور بیک سائیڈ کی یہ جو ہے نا مطلب کہ ابھی تو میں نے اس کو سٹریٹ ہی رکھنا ہے آپ نے بیک سائیڈ کو تھوڑا سا بڑھا کے رکھنا یعنی کہ ادھر سے ٹھیک ہے اس طرح کی شیم آپ کیانی چاہیے تو یہ ہو گیا آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے اچھا اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو گھر میں جو سلائی ہوتی ہیں ہمارے ٹراؤزر وہ اس طریقے سے کٹ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں بالکل جو بگنرز ہیں وہ اس طریقے سے کٹ کر لیتے ہیں گھر میں کہ چلو بھئی گھر میں پہننا ہے تو ہم اس طریقے سے ہی اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ اس طرح سے کٹ کیا اور یہاں سے بھی اس کو باندھی رکھتی ہیں چلو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ادھر سے باندھ رکھ لیں یہاں سے اس کو اس طرح سے کر کے یہ چیز بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اس طریقے سے کر کے بنا دیتی ہیں اور یہ والا جو ٹرواؤزر ہوتا ہے نا یہ بھی جب آپ سی لیتی ہیں تو پھر یہ یہاں سے جو ہے نا کھچ اس کو پڑتی ہے ٹھیک ہے ادھر سے تو اگر آپ اس کو نہیں بھی کھولتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ادھر کا نہیں ہے یہ مسئلہ سارا ادھر کا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ نے اس کو ایسے نہیں کرنا اندر کی طرف لے کے نہیں جانا آپ نے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اس طرح سے لے کے آنا ہے یہاں سے یہ چیز اس طرح سے آپ کی آنی چاہیے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا یہ جو ٹراؤزر ہے نا بلکل سٹیٹ آئے گا تھوڑا سا آپ کا اس طرح سے شیب آ جائے گی اور تھوڑی سی اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو ہو گئے تین طریقے ٹھیک ہے پہلا طریقہ آپ کو میں نے یہ بتا دیا کو میں نے یہ بتا دیا تیسرا آپ کو میں نے یہ پانچے والا حصہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے اور یہ تین چار طریقے ہیں یہ چوتھا ہے طریقہ ہمارے پاس یہ والا ون ٹو تری فور ٹھیک ہے اور پھر یہ والا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ٹھیک ہے پانچوا طریقہ یہ ہے چھٹا طریقہ یہ ہے سات طریقے میں نے آپ کے سات طریقے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے اور ساتھاں طریقہ اب ہمارا یہ ہے تو اس سے کٹ نہیں کرنا ہے بہت ساری کلتیاں ہو جاتی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں یہاں پہ ایک پیٹرن لے لیتی ہوں دیکھیں یہ یہ میں نے کپڑا لے لیا ہے اس کے اوپر ہم میں آپ کو اس کے اوپر سٹیچنگ اب بالکل بیسک جو ہم ٹراؤزر بناتی ہیں گھر میں یہ دیکھیں فور فولڈی کپڑا ہے اب یہ والی سائٹ جو آنا اوپن نہیں ہے یہ اوپن نہیں ہے آپ چاہیں تو یہاں سے اگر آپ اوپن کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے اس کو یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کو پھر اس طریقے سے شیپ دے دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے پینٹ راؤزر کی طرح آپ کا بنجے گا لیکن اگر آپ مطلب سمپل بنانا چاہتی ہیں اس طرح کا بنانا چاہتی ہیں تو بھی آپ کا جو ہے اس کو آپ باندھی دانے دیں ٹھیک ہے باندھ رہنے دیں اور یہاں پہ جو ہے آپ نے فرض کریں اتنی آپ کی لینت ہے یہ آپ کی آگئی لینت یہ آپ کی لینت ہے امید کرتی ہوں یہ نظر آ رہا ہوں گا لینت ہو گئی اب یہاں پہ آپ نے اس کی ویسٹ لے لینی ہے اب ویسٹ آپ نے یہاں تک رکھنی ہے یہ آپ کا ویسٹ تراؤزر کی چوڑائی ہے اب آپ نے اس کو یہاں سے دو انچ یعنی کہ یہ دو انچ آپ نے اندر کی طرف لے جانا ہوتا ہے یہاں سے دو انچ ٹھیک ہے دو انچ آپ کا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور یہاں سے آپ نے پھر اس کو یہ جو شیب ہے نیفے کی یہ بھی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اب نیفے کا آپ کا حصہ آ گیا یہ جیس ہو گئی تو اس کو آپ نے یہاں پہ اس طرح سے کر دینا ہے فرنٹ سائیڈ کو بیک سائیڈ وہ آپ نے لمبا ہی رکھنا ہے تو یہ ہو گیا اور اب اس طرح سے یہ بیک سائیڈ کو آپ نے اوپر سے بھی بڑھا لینا یہ شیب آپ کی آنے چاہیے اور اب یہاں پہ ہماری جو ہے ٹراؤزر کا پانچہ کٹ ہونا ہے یہ آ گیا پانچہ یہ نیچے ہماری اس کی فولڈنگ آ گئی ٹھیک ہے اب یہاں سے فولڈنگ کا جو نشان ہے نا آپ نے ایسے کر لینا ہے ٹھیک ہے ایسے کر لینا ہے اس کو تھوڑا ساتھ اس طرح سے کر لینا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ والا جو پوائنٹ ہے نا اس کو ہم نے فرض کرے کہ پانچی کا آپ نے اتنا جو ہے رکھنا ہے اب یہ ہمارا پانچی کی چڑھائی کا نشان لگ گیا چڑھائی کا نشان لگنے کے بعد اب آپ نے اب جو بہنیں کہتی کہ ہمارے پاس سکیل نہیں ہے شیپ کا سکیل نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کپڑے کے ساتھ آپ نے اس کو اس طریقے سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ملا کے جس در آپ کی شیپ ٹھیک آ رہی ہے آپ نے اس کو ڈار کر لینا ٹھیک ہے یہ یہ چیز آپ کی آگئی آپ نے اس کو ڈار کر لینا اور اب آپ نے یہاں پہ اس کو اس طریقے سے شیپ دینی ہے یہ یہ چیز ٹھیک ہے اب یہ آپ کی پروپر جو ہے ایک ٹراؤزر کی کٹنگ آگئی اس کو آپ شلوار کی طرح بھی آج کل بنا سکتی ہیں یہاں پینچے بنا لیں یہ چیز اگر آپ نے اوپر نہیں کرنی تو آپ نیچے پینچے بنا لیں اور یہ بالکل نیچے سے شلوار کی لگ بھی دے گا اور اوپر سے جو ہے آپ کا یہ ٹراؤزر والی فٹنگ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں سمپل اگر آپ نے پینٹ ٹراؤزر کٹ کرنا ہے تو پھر آپ پہلے فرنٹ کا یہ پارٹ کٹ کر لیں اور جو بیک سائیڈ آپ کی ہوگی پھر آپ اس کو بیک سائیڈ کے اوپر تھوڑا تھوڑا یہاں سے دو دو انچ کا اسی ناپ کے اوپر آپ نے بڑھا لینا ہے یہاں سے اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ نے بڑھانا ہے ٹھیک ہے بیک سائیڈ سے اور یہاں سے بھی آپ نے بڑھاتے جانا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے ملا لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آ جائے گا آپ کا پینٹ ٹراؤزر اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو پھر یہ جو پوائنٹ ہوگا اس سے پھر آپ نے نیچے اس کو اس طرح طریقے سے شیف بھی دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو جائے گا پینٹ ٹراؤزر پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے محس سمپل ٹراؤزر ٹھیک ہے اب یہ والی انجو لائن ہے سمپل ٹراؤزر اور یہ والی بھی تو دونوں پیٹرن میں نے آپ کو اس کو پڑھا کر کے بتا دیئے ہیں کون کون سے آپ غلطیاں کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے کٹ بھی کوئی بھی نہیں کرنا میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی یہ دیکھیں بتا دیتی ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا دو نشان ہم نے لگا لیے تھے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہے نا اس کو اس طرح سے کٹ کر لیتے ابھی میں نے اس کو سمپل ہی کٹ کیا آپ نے بیک کا اس کا بڑھا کر رکھنا ہے اب اگر آپ نے اس کو پینٹ ٹراؤزر میں کنورٹ کرنا ہے تو جو اوپر والا پلہ ہے اب یہ دیکھیں بیک سائیڈ ہماری اس طرح سے کٹ ہو گئی اب اوپر والا جو پلے کا اب یہ نشان ہے نا اب اس کو بھی ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے تو یہ ہمارا جو ہے پینٹ ٹراؤزر والی شیو آ جائے گی ٹھیک ہے پہلے ہم نے چاروں پلے ایک جیسے کٹ کر لی اب ہم نے اس کا یہ والا جو ہے کٹنگ کر لی ٹھیک ہے اس طرح سے کٹنگ کر لی ٹھیک ہو گیا اب یہ والے جو حصہ ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے اس کے ساتھ اس طرح سے کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ آ گیا ہمارا پینٹ ٹراؤزر کا فیٹرن ٹھیک ہے دو انچ یہاں سے آپ نے بڑھا لینا یہاں سے بھی یہاں سے بھی دو انچ بڑھا لینا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اسی طریقے سے آپ نے شیو دے دینی ہے اب اگر یہ والی چیز آپ کی اوپشنل ہے کچھ ہم لوگ جو ہے یہاں سے پروپر اس کو پینٹ کی شیو پہننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کٹنگ کر لیں اور اگر آپ نہیں پہننا چاہتے ہیں تو پھر جسٹ آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کپلیٹ کر لینی ہے اب جو نیچے کی فولڈنگ ہے نا نیچے کی فولڈنگ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کرنے سے یہ ہوگا جو یہ والی جگہ ہے نا جب آپ اس کو اوپن کریں گی یہاں پہ اس طریقے سے تو جو یہ والی جگہ ہوگی نا یہ جب آپ اس کو اس طریقے سے پریس کریں گی یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ اس کو پریس کریں گی تو یہ جو جگہ ہے نا یہ اس کے ساتھ ملے گی پانچہ یہاں سے جو سلائی ہے نا یہ اوپر کی طرف نہیں جائے گی تو اوپر کی طرف نہیں جائے گی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی امید کرتی ہوں آپ کو کچھ سمجھ بھی بھی آیا ہوں گا تو جن جن کو سمجھ آئی ہے وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بہت ہی سمپل طریقہ میں نے کوئی بہت زیادہ میجرمنٹ اس کی نہیں کی کہ یہاں سے اتنا کر لیں یہاں سے اتنا کر لیں سکیل رکھیں یہ کریں وہ کریں ویڈاوٹ سکیل بھی آپ اس طریقے سے کٹنگ کر سکتی ہیں بہت ہی پروفیشنل لوگ آئے گی اس طرح سے شلوار آپ بنائیں یا ڈاؤزل بنائیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا یہ چیز جو ہے اس طریقے سے ہم بنا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو چیز ہے یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی اگر اس طرح کی آپ نے بنانی ہے تو اس میں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اور دوسری ایک سب سے لاست چیز جو ہے وہ اور لاکھ جب ہم کراتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سائیڈ کی صلاحی اگر آپ کی اوپن ہے تو وہ آپ نے لگا لینی ہے دونوں پلوں کی لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو اور لاکھ اس طریقے سے کرا لیں گی ٹھیک ہے یوں کر کے آپ نے اس کو اور لاکھ سارا کرا لینا ہے ادھر سے جوڑ میں بھی اور لاکھ ہو جائے گا اور یہ چیزیں بھی اور لاکھ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے اس کو سٹیچ کر دینا ہے باقی کا ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ سٹیچنگ کے بعد ان کو کہہ دیں کہ ان کو آپ جو ہے الگ الگ کر کے اوور لاغ کریں یعنی کہ دو پلوں کو جوڑ کے اوور لاغ نہ کریں سنگل سنگل پلے کو آپ اوور لاغ کروائیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے جو کھچاؤ پڑتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس میں سے کونسی والے غلطی جو ہے وہ کرتی ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت